اللہ نے فرمایا قرآن میں جتنی بھی دوستیاں ہوں گی اس بین دشمنی میں بدل جائے گی جگری دوست بھی دشمن بن جائیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جو تقوی والے ہوں گے جو نیک دوست ہوں گے وہ وہاں کام آئیں گے وہ وہاں کام آئیں گے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ التابع وہ قرآن کریم کے تلاوت کر رہے تھے اور ان آیتوں سے گزرے وَمَا عَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ مجرم گنہگار فاصف و فاضر لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا جہنمی بات کریں گے برے دوستوں نے ہمیں گمراہ کر دیا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِينَ یہ آیت گزری حضرت حسن بسری کی نگاہوں سے تلاوت کرتے ہوئے لوگوں سے کہا استقصیروا من الاصحاب الصالحین فَإِنَّهُمْ يَنْفَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے لوگوں اچھے لوگوں اس کی صحبت زیادہ سے زیادہ استیار کرو اچھے لوگوں سے ریلیشن بناو اچھے لوگوں سے تعلق قائم رکھو کم از کم اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں قریبی نہیں جاتے ہیں تو کم از کم اتنا اچھے لوگوں سے ہونا چاہیے آپ ان کے چہرے کو پہچانتے ہو وہ آپ کے چہرے کو پہچانتے ہو یا آپ کے نام سے جانتے ہو جب ملے تو کہاں میں آپ کو جانتا ہوں نام سے بھی جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں اتنا ہونا چاہیے نیک لوگوں سے تعلق کیوں؟ فرمایا کل قیامت کے دن یہ نفع پہنچائیں گے کل قیامت کے دن اچھے دوست نفع پہنچائیں گے کیسے نفع پہنچائیں گے؟ فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر سرور میں مستی میں خوشی میں ہوں گے خوش گپیاں کر رہے ہوں گے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اِذَا قَائِلَ قَائِلُ مِّنْهُمْ ایک جنت ہی کہے گا یار میرا ایک دوست تھا ہم میں نہیں دکھ رہا ہے میرا ایک دوست تھا آج دکھ نہیں رہا ہے کہاں گیا کہا جائے گا کہ امیان والا تھا لیکن کسی گناہ کی وجہ سے سزا بھگتنے کے لئے وہ جہنم میں چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جھانکنے کا موقع حینات فرمائیں گے وہ دکھے گا جہنم کے اندر کہے گا پروردگار میرے دوست کے بغیر جنت کے اندر مزا نہیں مجھے میرا دوست چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شفاعت کرو شفارش کرو ہم تمہاری شفارش پر اس کو جہنم سے نکال لیں گے شفارش کی جائے گی اس کی شفارش پر اللہ تعالیٰ اس مومن گنہگار کو جہنم سے نکالے گا جب جہنم ہی دیکھیں گے اس کو نکال دیا گیا تو جہنم ہی آپس میں بات کریں گے بھائی کس وجہ سے اس کو نکالا گیا جہنم سے یہاں جیل سے کیا کسی نبی نے اس کی شفارش کی کیا کسی رسول نے اس کی شفارش کی کیا کسی شہید نے اس کی شفارش کی شفاعت کی ہے کسی بڑے بزرگ نے بڑی شخصیت نے اس کی شفارش کی ہے کہا جائے گا اللہ نہ کسی نبی نے نہ کسی رسول نے نہ کسی شہید نے کہا کیا اس کا کوئی خاص نیک عمل تھا جس کے نتیجے اللہ تعالی نے اس کو یہاں سے نکال دیا کہا نہیں ایسا کوئی خاص نیک عمل نہیں تھا کہا پھر کس وجہ سے نکالا گیا ہے جہنم سے جہنمیوں سے کہا جائے گا اس کا ایک دوست تو جنت کے اندر تھا اس نے سفارش کی ہے ایمان والا دوست تھا اس نے شفاعت کی ہے اس کی شفاعت کی بدولت لوگ جہنمی یہ سنیں گے اوہو دوستی اتنی کام آئی تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَبِيقٍ حَمِينَ فَلَوْ أَلْنَ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش آج ہمارا بھی کوئی شفارشی ہوتا کوئی جگری دوست ہوتا ہماری شفارش کرتا ہمیں بھی جہنم سے نکال لیتا اے پروردگار کاش ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا جائے تو ہم اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کریں گے مومنوں سے تعلق قائم کریں گے تاکہ بعد میں ہمیں کام آئے لیکن اس وقت یہ سب حسرت افسوس کام نہیں آئے اس لئے اچھی صحبت اختیار کیجئے اچھے لوگوں سے اچھے دوستوں سے تعلق قائم لکھئے دنیا میں بھی نفع ہے آخرت میں بھی نفع ہے اللہ پاکہ ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی تو فی قدام سنگا